ڈلی میں آکسیجن کی کمی کے مدے پر سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے کئی بڑے سوال کیے سپریم کورٹ نے پوچھا کہ دلی میں آکسیجن سپلائی کب تک اور کیسے درست ہوگی سنوائی کے دوران جسٹس چندرچور نے کہا کہ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہم خود کو اسہائی محسوس کر رہے ہیں اور ایسے میں عام لوگوں کا کیا حال ہوگا اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے کیندر سرکار سے پوچھا کہ آخر حالات کیسے بہتر ہوں گے اور کیندر سرکار کے وکیل نے کورٹ کو بتایا کہ ان کے پاس کنٹینر کی کمی ہے جس کی وجہ سے آکسیجن کی سپلائی پر اثر پڑ رہا ہے اور اس پر کورٹ نے کہا کہ ٹینکر کی زنگیہ بڑھانے کے لیے کیندر اپنے ایمرجنسی پاور کا استعمال کر سکتا اور ساتھ ہی سپریم کورٹ نے کیندر کے افسروں کے خلاف کورٹ کی امماننا کا مقدمہ چلانے کے ہائی کورٹ کے آدیش پر روک لگا دی سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی کو جیل بھیجنے سے کوئی سمدھا نہیں نکلے گا احتشام ہمارے سیوگی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں سابت جانکاری کے ساتھ احتشام وستار سے بتائیں کہ کورٹ کی طرف سے کیا نردیش دیئے گئے ہیں اور کیا یہ صرف سلحہ ہے کیندر کو یا اسے ایک آدیش کے طور پر دیکھیں دیکھیں سپریم کورٹ نے ابھی اپنا ایک آدیش بھی لکھوایا ہے اور اس میں ایک رہت جو کیندر سرکار کو دی ہے وہ یہ ہے کہ جو ان کے ادھکاریوں کے خلاف کورٹ کی امماننا کا مقدمہ چلانے کی بات چل رہی تھی جو ہائی کورٹ نے آدیش دیا تھا اس پر سپریم کورٹ نے پھلحال روک لگا دی ہے یہ آدیش ہے سپریم کورٹ کا لیکن اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے اپنے آدیش میں آج یہ بھی لکھا ہے کہ کل ساڑھے دس بجے اس ماملے پر سنوائی ہوگی جب سپریم کورٹ میں کیندر سرکار کو پورا بیورہ دینا ہوگا کہ جو اوکسیجن سپلائی ہے اس کا پورا مینجمنٹ کس طرح پر ہو رہا ہے اور دلی کے لوگوں کو کب اوکسیجن پراہم ہوگی ملے گی جس کے کسی بھی طرح کی جو افرہ تفریقی ایک محول بنی ہوئی ہے وہ ختم ہو سکے لوگ پریشان ہیں لوگ یہ اس شنکہ کے ساتھ جی رہے ہیں کہ انہیں کل کو اگر اوکسیجن کی ضرورت ہو تو انہیں ملے گی یا نہیں تو ایک پورا ایک پلان کی کس طرح سے آپ سٹاک کریں گے کتنا کب تک پہنچے گا جو سات سو میٹرک تن کا آدیش دیا تھا تینر سرکار نے وہ کب لاغو ہوگا اس پر بیورہ تینر سرکار کو کل سپریم کورٹ کو دینا ہوگا ایلی اور ہریانہ سے ادھیک کیسید ریپورٹ ہوئے ہیں ہمیں لائی